السلام علیکم میری یوٹیوب بیورز آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنے کمرے سے باہر کا نظارہ یہ دیکھئے یہ ہے ہمارے گھر کا گارڈن رائٹ سائیڈ پہ ہے ہمارا ویجیٹیبل گارڈن اور لیفٹ سائیڈ پہ ہے ہمارا فروٹس اینڈ فلاورز والا گارڈن اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکس ویلاغ میں دکھاؤں گی ادھر ہی اپنے روم کے باہر سے ٹھیک ہے کیسا لگا آپ کو یہ نظارہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اوپر پی سی ہے پل کانٹیننٹل ہوتل یہ پیچھے اس کے جو ہے وہ قبرستان ہے اب جی ہم جانے والے ہیں باہر یہ کچن کے دروازے سے میں نے افان کو باہر نکالا ہے اور ایز ویویل افان نے باہر نکلتے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا ہے ٹائسن اور بھومی کے پیچھے اچھا یہ تو ان کے پیچھے بھاگتا ہی بھاگتا ہے اب یہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ گئے کدھر دونوں ڈھونگتے ہوئے مل گیا اس کو ٹائسن اس کو مل گیا ہے دے دیکھیں ٹائسن اور بھومی افان کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ یہ سارا دن بھی ان کے ساتھ کھیلتا رہے تو تھکتا نہیں ہے افان کو تو ٹائسن اور بھومی سے پیار ہے ہی ہے لیکن جو بھومی اور ٹائسن ہیں نا انہیں بھی افان کے ساتھ بہت پیار ہے بھومی دیکھنا آپ کس طرح افان کے پیچھے بھار بھار آتی رہتی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہتی بھی اس کو کچھ نہیں ہے اتنا پیار کرتی ہے اس کے ساتھ اور اگر کوئی باہر سے بندہ آ جائے تو نہ ڈھراتی ہے نا اگلا بندہ صحیح خوف زدہ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ تو لگتا ہے جیسے ہمیں ابھی کھا جائے گی افان کو ایسے سارے جانوروں سے اور پرندوں سے بہت زیادہ پیار ہے چاہے وہ بلیاں ہوں یا کوئی بھی جانور ہو پاکستان ہوتل کے راستے میں مجھے ایک پیارا سا بریج نظر آیا میں نے سوچا اس کو آپ کے لئے کیپچر کر لیتی ہوں اور یہ ایمرل کلر کا پانی سن شائن میں کتنا پیارا لگ رہا چمکتا ہوا یہ جس بریج پہ میں کھڑی بھی ہوں یہاں سے بسز ہیوی وہیکلز وغیرہ گزر سکتی ہیں اور جو دوسری طرف آپ کو بریج نظر آ رہا تھا وہ پیدل چلنے والوں کے لئے ہوتا ہے اور یہ بریج کی اپوزٹ سائٹ سے نظارہ اتنے پیارے پہاڑ اور یہ گرین کلر کا پانی یہاں پہ ساتھ ساتھ تلال کی ساکس شاپنگ بھی چل رہی تھی یہ اب آپ کو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں پاکستان ہوتل پہ جلدی جلدی سے میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں اب آ گیا جی پاکستان ہوتل یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پردے لگا دو جی لڑکیا آ گئی ہے اس کو بٹھانا ہے تو یہ آ گئی ہماری باکرخانی بڑے مزے کی ہوتی ہے یہ باکرخانی اچھا اس میں بھی ہمیں چھوٹا بھی سائز مل جاتا ہے اور بڑا بھی سائز مل جاتا ہے آپ کی مرضی آپ نے جو بھی لینا ہو مجھے بیسے پسنلی چھوٹا والا پسیادہ چائے کے ساتھ اس کو ڈپ کر کے کھانے میں بہت مزا آتا ہے یہاں پہ آفان کو بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے اب آفان جو ہے وہ ایسے شو کر آ رہا ہے کہ it's hot and I say blow 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 تو آفان ایسے پھوکے مارتا ہے اس طرح کرتا ہے یہ ساتھ میں ہمارے پاس کشمیری کلچے ہیں میٹھے بھی ہیں اور نمکین بھی ہیں جب اس کو باکرخانی کو توڑو تو اندر سے اتنی پیاری لیئرز نکلتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پریویس اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ اس کے لچھے دار پراتھے جیسے اس کے اندر سے لیئرز ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی بہت زیادہ اب ہم لوگ آفان کو لے کے ایک چلڈرن پارک میں جا رہے تھے جو کہ لور پلیٹ میں ہیں اور اس کے بعد آفان کو ایک ٹک شاپ پہ لے کے جائیں گے ہم تو آپ کو وہ والی ویڈیوز ہم نیکس ویلوگ میں دکھائیں گے انٹل دن سٹے ٹیون ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ